بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر ویرز خوپی اور آل فائن آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزے دار لہوری کھویا مرچنی کی ریسیپی شیئر کروں گی بہت مزے دار بنتے ہیں آسانی سے گھر میں تیار ہو جاتے ہیں آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کا ناشتہ لا جواب بنے گا ایک اکر میں میں نے پانی ایڈ کیا ہے دو سے دھائی کلاس اور میں نے دو سو بچاس گرام سفید چینل لیے تھے ساف کر کے دھوکے ساری رات کے لیے بھگو دیا تھا اب میں نے اس کو پریشر میں ایڈ کیا ہے اور ساتھ میں نے ایک ٹی سپون اس میں نمک شامل کر دیا ہے اور ایک چٹکی بھر میٹھا سوڑا ڈالیں گے بس اس کو پریشر لگا دیں گے آپ نے اس کو دس منٹ کا پریشر لگانا ہے اس میں ہی ہمارے چنے بہت اچھے سے تیار ہو جائیں گے اب ایک دوسرے پین میں میں نے تقریباً ایک سو پچیس گرام کے برابر چکن کا گوش لیا ہے یعنی مرگی کا گوش لیا ہے اور یہاں پر اس کو اچھے سے واش کر لیا ہے اس کو پین کے اندر ایڈ کریں گے اور اس میں تقریباً ایک گلاس کے برابر پانی شامل کریں گے میں نے اس میں ایک چائے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ کالے مرچ اور میں نے اس میں لہسن بارڈر شامل کر کے اس کو کک کر لیں گے کہ یہ سوفٹ ہو جائے اور اس کی یخنی بھی ہمیں مل جائے اس کو ہم کور کر کے پکائیں گے لو فلیم پہ اب ایک کڑاہی میں میں نے ایک کپ کے برابر گی لیا ہے آپ نے گھی یا اوئل جو بھی آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ لے سکتے ہیں لیکن آپ نے پورا ایک کپ ہی لینا ہے اس کے اندر میں نے کچھ کھڑے مسالے جس میں زیرا دو چار کالی مرچیں دو لوگیں ایک بڑی لائچی دارشینی کا ٹکڑا شامل کر دیا تھا یاد رکھیں کہ ہم نے اس کو 30 سیکنڈ سے زیادہ کک نہیں کرنا کیونکہ زیرا فوراں سے جل جاتا ہے ایک بڑے سائز کا پیاز لے کر اس میں میں نے لیسن کی چار پان جوے اور ایک انچ ادرا کا ٹکڑا ڈال کے بہت اچھی سی پیسٹ بنا لی تھی اور وہ اس گھی میں شامل کر دیں گے جب یہ اچھے سے براؤن ہو جائے گا اور اتی دیر میں ہمارا چکن بھی کوک ہو چکا ہوگا تو آپ نے چکن کی اس کے اندر بھونائی کر لی رہی ہے تقریباً ایک سے دو منٹ اس میں شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ کٹی لال مرچ چکے ہیں چکن کی یخنی میں اور چنوں کے پانی میں تو یہاں پر اب میں نے جو چنیں بوائل ہو گئے تھے اس میں سے آدھی پہلی چنیں لیے اور اسی کے پانی کے ساتھ اس کی بہت اچھی سی پیسٹ بنا دی کسی ایکسٹرا دال کی یا پھر آلوں کی پیسٹ بنا کر اس میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی سے اس کی گریوی بہت شاندار بن جائے گی جب یہ اچھے سے بھونائی ہو جائے گی یہ سیپرٹ ہو جائے گا تو آپ نے یہاں پر ابلے ہوئے چنیں اس کے اندر شامل کر دینے ہیں اب ہم چنوں کی اس کے ساتھ بھونائی کریں گے تقریباً دو سے تین منٹ اس میں ہی یہ بہت اچھے سے آئل کو چھوڑ دے گا یہاں پر میں نے آدھا گلاس چکن کی یخنی اور آدھا گلاس چنے کا پانی لیا ہے وہ اس کے اندر شامل کریں گے اور اس کے اندر اس وقت ہم شامل کریں گے کالی مرچ کا پورڈر ایک چائے کا چمچ اور چار سے پانچ سبز مرچے شامل کر کے اس کو کور کریں گے اور پانچ سے سات منٹ لوٹ رو میڈیم فلیم پر اس کو کک کر لیں گے بہت شاندار سی گریوی ریڈی ہو جائے گی اب سات منٹ کے بعد آپ اس کی لکٹ چیک کر سکتے ہیں یہاں پر یہ بہت اچھے سے گریوی ریڈی ہو گئی تھی اور آئل بھی سائٹ پر آنا شروع گیا تھا تو اس ٹائم پر میں نے جو ڈبے والا دودھ ہوتا ہے وہ اس کے اندر ایڈ کیا ہے یہ جو ہے یہ سیکرٹ ریسیپی ہے کہ کھوئے والے چنے کیسے بنایا جاتے ہیں اس میں ملک کیا جاتا ہے تو یہاں پر اس کو پھر کور کر لیں گے اور پانچ منٹ کے بعد آپ اس کے ریزلٹس دیکھ سکتے ہیں کتنے شاندار سی گریوی اور دری اس کے اوپر آگئی ہے بہت ہی آسان ہے مزے دار سے چنے گھر میں تیار کرنا یہاں پر ہم نے کھوئے والے ملک چنے کی تیار کیے ہیں اب یہاں پر آپ اس کی گریوی کا ٹیکسٹر چیک کریں اتنا زبردست ٹیکسٹر تھا اور یہ بہت ذائقہ دار بنے تھے آپ اس ریسیپی کو ایک در فرز روٹ ٹرائی کیجئے گا I hope you like my this tastiest recipes If you like my recipes Please share and subscribe my channel With your friends and family Keep on watching for more new recipes ملتے ہیں کسی نئی مزے دار سی recipe کے ساتھ Take care Allah حافظ